موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو میں بنا رہی ہوں آج بہت ہی مزیدار سا چکن تکا پیزا لیکن میں اس کو بنا رہی ہوں پیٹا بریڈ کے ساتھ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیزا کی ڈو ہوگی تو ہی آپ پیزا کھائیں گے چلیں سب سے پہلے ہم چکن کو جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں ایک پاؤ بونلیس چکن لیا ہے میں نے اس میں ڈالا ہے دو ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون چلی سوس نمک میرچ اور ایک ٹیبل سپون اس میں تکا مسالہ ڈال کے اس کو میں بھون لوں گی اور چکن کو گلا کے ریڈی کر لیں گے ہم پیزا کی فیلنگ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ جو بھی آپ کو فلیور پسند ہے آپ چکن کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اس کا کوئی لے کر یہ بھاب دے دیں تو یہ چکن تکا بار بی کیو بن جائے گا تو مشکل نہیں ہوتی کوئی بھی چیز ہے جو آپ بنانا چاہیں آپ اپنی طرف سے اس میں انویشن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چکن جو تھا وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے تو اب ہم پیزا بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہوم میڈ ڈو ہے تو آپ وہ استعمال کریں اگر نہیں ہے تو میں اس وقت جو پیٹا بریڈ ہوتی ہے شوارما بریڈ بھی کہتے ہیں اس کو اس پہ بنا رہی ہوں یہ پیزا سب سے پہلے میں نے پیٹا بریڈ پہ لگا لیا ہے پیزا سوس اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی قدو کش کی ہوئی چیز موزریلا اور چیڈر چیز ایک حصہ چیڈر چیز اور دو حصے موزریلا مکس کر کے آپ ہمیشہ جب بھی پیزا بنائیں اس پہ ڈالیں اور اب میں نے اس پہ لگا لی ہے جو ہم نے چکن بنائی تھی چکن کی فیلنگ کے بعد اس پہ میں لگا رہی ہوں کیپسی پم میرے پاس ریڈ گرین اور یلو تینوں ترہ کی تھی باریک اس میں چھٹ چھٹے سلائسز میں تو میں وہ ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اگر صرف گرین ہے تو آپ صرف گرین ڈال لیں اور اگر صرف گرین نہیں ہے مطلب جو بھی ویجیٹیبلز ہیں آپ وہ اس میں ڈال لیں اور یہ ڈالنے کے بعد اب میں نے اس پہ رکھا ہے انین کو میں نے باریک رنگز میں کٹ لیا تھا ٹومیٹوز کو بھی میں نے اس میں باریک رنگز میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو ٹومیٹر اور انین کو بھی کیپسکم کی طرح باریک باریک سلائسز میں جو چاپ کیے ہوئے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے انین اور ٹومیٹوز تھوڑے بڑے بڑے سلائس میں اچھے لگتے ہیں اس لیے میں اس کو اس طرح سے اس کی فیلنگ کر رہی ہوں اب اس کی ٹاپنگ کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے اوپر میں پھر سے ڈالوں گی دھیر ساری چیز کیونکہ پیزا میں چیز جو ہے وہ مین انگریڈینٹس ہوتا ہے تو اچھی طرح سے اس کے اوپر ساری طرف چیز کو ہم ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں پریس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر میں لگا لوں گی آلیوز آلیوز میں نے گرین اور بلیک دونوں طرح کے استعمال کیے ہیں آپ چاہیں تو صرف گرین یا پھر صرف بلیک آلیوز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اچھی طرح آلیوز کی ٹاپنگ بھی ہو گئی ہے اس کے اوپر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہرپس ہیں اس میں میں ڈالوں گی اس کا اوریگینو پاوڈر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر میں چھڑکوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر بیزل لیوز وہ تھوڑی سی چھڑکوں گی اس سے جو ہے ہمارے پیزا کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا آون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا 200 ڈگری پہ اور اب میں اس کو بیک کر رہی ہوں 180 ڈگری پہ تقریباً 5 سے 7 منٹ اور یہ بہت ہی مزیدار سا بہت ٹیسٹی سا پیزا ہمارا بیک ہو کے آ چکا ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ